حضور کی آن کا ذکر کیا فتا و رضویہ کے اندر آلہ حضرت نے یہ لکھا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے حدیث شریف میں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تبجہ آخری بات ہے پورے غور سے سننے والی بات ہے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت یہ کمال مقام و مرتبہ ہے اور جنہیں اس سے الجن ہو نا الجن یہ بڑا شرمناک مرتبہ ہے یہ زلینوں کا مرتبہ ہے جنہیں اہلِ بیتِ اتحار کے ذکر سے کوئی الجن ہوتی ہو تو حضور کے حدیث شریف حضور نے فمایا من ارادا من احبا ان یبارک لہو فی اجل ہی جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے اچھا یہ خواہش میری بھی ہے یہ خواہش آپ کی بھی ہوگی ہم میں شارک چاہتا ہے ہماری عمر میں برکت ہو جائے ہماری عمر میں من احبا ان یبارک لہو فی اجل ہی جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے فَلْيَخْلُفْنِي فِي اَهْلِ خِلَافَةً حَسَنًا حضور فماتے ہیں میرے گھر والوں کے ساتھ وہ حسنِ سلوک کرے میرے گھر والوں کے ساتھ وہ حسنِ سلوک کرے وَمَنْ لَمْ يَخْلُفْنِي فِي هِمْ جو ان کے ساتھ بھلائی نہ کرے حضور فماتا کا عمر ہو اس کا معاملہ برباد ہو جائے اس کی عمر تباہ ہو جائے اور فرمایا اگلی بار جنہا آپ کو بتانا چاہتا ہے فرمایا وَلَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَتَنْ وَجْهُ اور قیامت کے دن اسے میری بالگاہ میں چہرہ کالا کر کے لائے جائے اس آدمی کا چہرہ کالا کیا جائے قیامت کے دن جیسے آپ کے ہاں کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے نہ آپ اس کا چہرہ کالا کر کے اسے گدے پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سہر کرواتے ہیں یہ ہوگا قیامت والے دن چوروں کے ساتھ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو پوری تیق ان سے بتا رہا ہوں اس کو سزا کوئی اور ملے تو ملے یہ سزا آپ کی وضا کرتا ہے شریعت میں تو ہاتھ کٹ رہا ہے نا قطید ہے لیکن جو آل کا دستا ہوگا حضور فماتے قیامت والے دن اس کا موقعہ کر کے میری بالگاہ میں لائے جائے گا کونسی بالگاہ؟ وہ بالگاہ جس کے لئے اقبال کہتا ہے کر تم ہی بینی حسابم نہ گزیر حض نگاہِ مصطفیٰ پنہا بغیر مولا اگر میرا حساب اتنے ہی ضروری ہو گیا ہے تو میرے نام عمل میں کچھ سیاہ عامالیہ بھی ہیں گناہگار ہونا کچھ ایسے عمل بھی ہیں چل تیرا میرا حساب آپس میں سہی تو میرا حساب لے لے تو میرا رب ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب اگر حساب لینا ضروری ہو تو یہ مہربانی کرنا کوئی حضور سے اولے اولے ہی میرا حساب کر کوئی در پردہ پوشیدہ خفیہ حضور کا سامنا میں نہیں کر سکوں گا کہ غلام ان کا کیلواتا رہا اور کرکود میں یہ رہے اگر اقبال کا یہ معاملہ ہے تو آر کے گستاخ کا کیا معاملہ ہوگا